سیما جو ہے اتنی چلاک اتنی شاتی رہے ٹک ٹاک پر اس کے مجرے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو ہوں سچین سے پیال کرتی ہوں کبھی کلنا پکڑے کبھی کچھ پکڑے ہم جب دلہن رخصت کر آکے لے کر آتے تو دلہن چپ بیٹھتے ہیں دلہن سینہ چھوڑا کر کے بتاتے ہیں یہ میری لگائی ہے یہ میں لے کر آئے ہوں یہ تک خوصت وہاں الٹا ہی ماملہ ہے کبھی پچھے پچھے کر رہے تھے کبھی پچھے پچھے ایسا لگتا کر لیتی ہے کسی کا بھی پڑوسی وائی فائی وہ کریک کر لیتی ہے تو ایک لڑکی جس کو پڑھا نہیں اسکول اسکول کی شکل دیکھی نین نل بٹا سنناٹا ہے وہ اتنے قابل کیسے اور دوسری بات سیما ایران کی وزیٹ کر چکی ہے سیما ایراک کی وزیٹ کر چکی ہے تو اور ایک لڑکی جو یہ کہہ رہے میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں تو مجھے یہاں پر کچھ جھول لگ رہا ہے سیما حیدر یعنی سیما بلوچ سچین سنگ بھاگ چکی ہے وہ نوائیڈ ان دنوں دیش میں ایک ل� صوری کافی سرکھیاں بٹو رہی ہے ہر زبان پہ ایک ہی نام ہے سیما حیدر پاکستان مول کی ایک مہلا سیما حیدر سرحد پار سے سچین کے گھر پہنچی سچین کا گھر گریٹر نوائیڈا میں اور یہ لف سٹوری سرکھیوں میں کیوں ہے بتا دیں کیونکہ سیما حیدر پاکستانی ہے چار بچوں کے ساتھ سرحد پار کر کے گریٹر نوائیڈا میں سچین کے گھر پہنچ چکی ہے اور پب جی سے اس لف صوری کی شروعات ہوئی تو پب جی والا لف ج یہ آپ کو بڑا دیکھنے کو مل رہا ہوگا اسی پب جی والے لف جی پہ میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے ایمن رزوی جی موجود ہے ہمیشہ اپنی بات ہمارے چینل کے مادھی ہم سے رکھتی نظر آتی ہیں سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے میں جس پرکار سے میں نے شروعات میں ہی ذکر کیا کہ سرحت پار ساری سیماوں کو پار کر کے آئی سیما سرحت پار اس میں بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لئے آنا وہ بھی ایک پاکستان مول کی مہلہ کے لئے چار بچوں کے ساتھ کہیں بھارت کی سرکشہ پر بھی سوال اٹھتے نظر آ رہے ہیں آدھے کی پہلے میں جنتہ لائے اور اس کی پوری ٹیم کا شکر یادہ کروں گی کہ اتنے سنسیبیل ایشو پر مجھے بولنے کا موقع ملا اور جیسے آپ نے کہا کہ پب جی سے لف جی شروع ہوا اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے لے کے چلتے ہیں بلکہ کئی تھوڑے سال پہلے لے کے چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ عمر خالد ایک ہندوستان کا ایسا نام جو ہمیشہ دیش کے لئے کام کر رہا تھا جو مظلوموں کی آواز اٹھ رہا تھا آج وہ جیل میں ہے اور نیر اباوٹ ڈھائی تین سال سے وہ جیل میں ہے اس کا جرم کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزامے کے ڈاٹیڈ ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات یعنی ایک بھارتی کو اس لئے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کے بغول وہ پاکستان زندہ بات کہہ رہا دیکن دوسری طرف ایک پاکستان کی عورت جو بینا پاسپورٹ بینا ویزا illegal طریقے سے نیپال ہوتی بھی بھارت آ جاتی ہے چار بچوں کو لے کر تو سب کہتے ہیں دیش کی چابی سیما بھا بھی دیش کی چابی سیما بھا بھی انتراشتری نہیں اور اگر آپ لگتار میڈیا میں بنی ہوئی تو اگر آپ پاکستان کا میڈیا جا کر دیکھیں تو زبردست طریقے سے وہاں پر سوشل میڈیا وہاں کا نیشنل ٹی وی نہیں ہمارے ساتھ بند نصیبی ہے کہ ہمارا نیشنل ٹی وی پہ بھی سیما بھا بھی راشتری بھا بھی بنی ہوئی لیکن پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر سیما بھا بھی کا کوئی ذکر نہیں وہاں پر سوشل میڈیا پر سیما بھا بھی بہت زیادہ چرچت ہیں وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ سیما جو ہے وہ بلوچ خاندان سے بلوچ قبیلے سے اور بلوچ وہی اگر آپ کو یاد ہو کندیل بلوچ اگر آپ نے نام سناو کندیل بلوچ پاکستان کے ایک لڑکی تھی جس کو سن دو ہزار سولہ میں اس کے بھائیوں نے قتل کر دیا تھا بلوچ ایک ایسا ہے جیسے ہمارے بھارت میں ناگا لینڈ ہے نا کہ ہم ناگا لینڈ ہمیں کہتا ہے کہ بھارت کا ٹوٹ حصہ نہیں ہوں ایسی بلوچستان جو اپنا کو کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو یہ سیما بھا بھی وہاں کی ہیں آپ سیما بھا بھی سے پوچھو کہ تم ہندوستان کیوں آئیں آپ نیپال کے ذریعہ آئیں آپ پہلی بار آئیں آپ نے جو شادی کری وہ نیپال میں کری تو وہ سچین جو ہے وہ چمن چو جو ہے پورا کا پورا کہی چوچو کا مربع ہے وہ امبانی تو تھا نہیں کہ اگر وہ ہندوستان نہ آتی تو امبانی مر جاتا یا ایشوار یا لٹ جاتی تو تو اس بھگ مانگے کو لے کے نیپال شفٹ ہو جاتی بھئی تُو نے تو ہندیو ریتی ریواز سے نیپال میں شادی گئی نا تو اس باولے کو لے کے نیپال شفٹ ہو جاتی تو بھارت کیوں آئی اور بھارت آنے کے بعد تم پینسٹ دن سے بھارت میں ہو لیکن کمال ہے ہماری یہاں کی انٹیلیجنسی کو مہدی جی کا جو ڈنکا ہے نہ مالوں کون سے ملکوں میں بج رہا ہے اور یہاں پر اس عورت نے لنکا لگا دی ایک ایسی عورت اور کتنا دوہرہ چریتر ہے آپ ہی دیکھیں گر آپ بھکتوں کا دوہرہ چریتر دیکھیں آپ نے بھی دیکھو گا ایس ڈی ایس ڈی ایم آپ ہی دیکھیں کہ ابھی ایک فلم ہی مان لیجے ابھی جوتی موریا نام کی فلم کو فلوپ کر کے سیما بھا بھی فلم چل رہی ہے زبردست طریقے سے تو جوتی موریا کون تھی جوتی موریا بھارت کی لڑکی تھی جوتی موریا اگر ایس ڈی ایم ہونے کے بعد اپنی محبت دوبے سے عشق لاتی ہیں نین مٹکہ کرتی ہیں جنیاں پویاں کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں غدار ہے جوتی تو بے وفا ہے جوتی تو بے وفا ہے لیکن پاکستان کی جب لڑکی کو ایک تھرکی عورت کو تم اٹھا کے لے کر آتے ہو جو مسلمان بھی ہے تمہاری بخول اور بچے پیدا کرنے کی یہ ٹی ایم مشین ہے بھئی یوگی جی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پینس ٹائٹ کریں گے دو بچوں سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنے دیں گے تو یوگی جی یہ تو چار بچے اور لیڈی لے کر رہی ہے چار پانچ بچے اس نے اور یہاں پیدا کر لینے تو ہو گئے نو دس بچے تو آپ یہ بتائیے کہ سچین تمہارا تو بیٹا تھا بھارت کا بیٹا تھا جو تمام بھکتالی بجا رہے ہیں ملو کی بیٹی اٹھا لائے تو کوئی لنگڑی کوئی لولی کوئی اندھی کوئی کانی کوئی ایسی لڑکی تھی نہیں تمہارے سماج میں جو سچین کے ساتھ لپیڑ دیتے اس کے لیے بھی تمہیں ملو دیش کی ضربت پڑی ایک طرف تم کہتا ہو کہ پاکستان ہمارا دشمن دیش ہے اور دوسری طرف تم پاکستان کی لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے بھارت لاتا اور خوش کہتا ہو کہ راشتی ہے بھابی وکاس کی چابی سیما بھابی سیما بھابی تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بات سیکیورٹی کی ہے بات ہندو دھرم کی نہیں بات مسلم دھرم کی نہیں بات میرے بھارت کے سمیدھان کی ہے بات میری سیکیورٹی کی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو ابھی یوگی جی کو میرے خواہد ہے چھے مہینے پہلے یوگی جی کو ان کے ہی بغول آپ ہی دیکھیں کہ ایک وہاں سے افغانستان سے تھریڈ ملا ہے کہ یوگی جی کو ہم مار دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہیں یہ اسی کا تو ایک طرح سے اسی کا کوڈیریٹ تو نہیں ہے کیونکہ سیما جو ہے اتنی چلا اتنی شاتیر ہے ٹک ٹاک پہ اس کے مجرے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو ہوں سچی سے پیال کرتی ہوں کبھی کلہ پکڑے کبھی کچھ پکڑے ہم جب دلہن بچے وہ لے کر رہے ہیں پانچ سا بیٹا سچین اوڈ آپ کر رہا ہے اس نے تو یہ جو ڈرامے بازی ہے سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے جو کھلوار کر رہا ہے اور آپ کو شاید نہیں پتا آپ کے چینل پہ میں پہلی بار بتاؤں گی کہ سیما حیدر یعنی سیما بلوچ سچین سنگ بھاگ چکی ہے وہ نوائیڈا میں نہیں ہے اب جب اتنا ہائپ کر رہا آپ جیسے لوگوں نے اس کی کھدائی شروع کر دی اور تمام لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو سیما بلوچ جو ہے وہ نوائیڈا سے فرار ہو چکی ہے نہ معلوم وہ کہاں گئی ہے سچین سنگ وہ وہاں سے فرار ہے وہ وہاں پر نہیں ہے چھتیس گھنٹے سے دونوں لا پتا ہیں اور پتا نہیں ہے کہ کہاں ہاں تو فرار ہی ہے نا کہاں پر ہیں ایک انٹیلیجنسی کو پیسر دن پتا نہیں چلتا کہ وہ بھارت میں ہیں اس کے بعد اٹھالیس گھنٹے سے وہ نوائیڈا سے بھی فرار ہے بینہ پاسپورٹ بینہ وزا کے وہ یہاں رہ رہی ہے اور کمال کی بات وہ پانچ بھی فیل بل بول ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا لیکن پانچ سے موبائل ہیں اور شاید پہلی بار میں خلاصہ کروں گے آپ کے چینل سے شاید آپ کو بھی نہیں پتا سیما اتنی بڑی ہیکر ہے کہ وہ کسی کا بھی وائی فائی کریک کر لیتی ہے کسی کا بھی پڑوسی وائی فائی وہ کریک کر لیتی ہے تو ایک لڑکی جس کو پڑھا نہیں اسکول کی شکل دیکھی نین نل بٹا سنناٹ ہے وہ اتنی قابل کیسے اور دوسری بات سیما ایران کی وزٹ کر چکی ہے سیما ایراک کی وزٹ کر چکی ہے تو اور ایک لڑکی جو یہ کہہ رہے میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں تو مجھے یہاں پر کچھ جھول لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں یہ ہو سکتا ہے امریکہ کی تو ایجنٹ نہیں ہے وہ ہندوستان ہے اور جس لیہاں سے وہ ساریاں باندھ رہی ہے جس لیہاں سے وہ کرے کہ اسلام دھرم کو وہ بھول چکی ہے اور جس لیہاں سے اس کے تمام جو ایک باڈی لینگویج وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت پڑی لکھی بہت بڑی شاتیر اور گینگسٹر عورت ہے ہندو دھرم کو کافی پسند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مندر جانے کی چھک ہے اور گنگا نہ آنا چاہتی ہے تو ہم نے کب کب ہندو دھرم پسند نہیں ہم نے کب ہندو دھرم کی توہین کری ہم بھارت میں رہتے ہیں میری جولی سنسکریتی ہے ہم تمام دھرموں کا احترام کرتے ہیں تو مسلمانوں نے کب ہندو دھرم کا اپمان کرا مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا سیما کا ایک اور بیان جو ہے وہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وہ کہتی نظر آئے کہ مجھے بھارت کے ہندو پر بھروسہ ہے مگر مسلمانوں پر نہیں ہے ابھی ان کو بخار اترا نہیں ہے ابھی ان کو پتہ چلے گا جتنی لڑکیاں ہندو کے ساتھ بھاگ رہی ہیں فرار ہو رہی ہیں ان کو قتل کر کر کے کسی جنگل میں ڈالا جا رہا ہے کسی سوٹکیس میں رکھا جا رہا ہے کسی میٹرو میں چھوڑا جا رہا ہے کسی ٹرین میں چھوڑا جا رہا ہے ابھی ان کا بھوت اترا ہی بھوت کسی نہیں اترا کیونکہ سچین جو ہے وہ ایک آر ایسس کا کاریے کرتا ہے اور لگتار پاکستان اس نے وزیٹ کریے بایاں نیپال اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چوبیس میں پھر یہ ہندو مسلم کر رہے اور جس طرح آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں غدر ٹو غدر ٹو غدر ٹو کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے غدر میں سنی دیول فلم میں مہا جا کے لے کر آیا تھا تو اس طرح پاکستان کی ہل لڑکی کو یہاں لے کر آئیں گے اور کہیں گے ہم نے گھر واپسی کرائی سینہ کہہ رہی ہیں آپ واپس نہیں جائیں گے یہیں مریں گے یہیں مٹیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے سچن کے ساتھ ہی رہیں گے نہیں تو جب تم واپس نہیں جاؤ گی تو تم پروپر چینل سے آتی نا تم ایلیگل طریقے سے کیوں آئیں تم اس دیشتہ آئیں اس نیپال دیشتہ آئیں جو بھارت میں لگاتار نقلی کرنسی آتی ہیں نیپال وہ دیشتہ بھارت کا جتنے علاتکاری بلاتکاری موب لنچر اور جتنے یہ جتنے آپ کے گینکس آ رہے ہیں وہ جا کے نیپال میں جا کے چھپتے کیونکہ نیپال اور ہندوستان میں نہ تو ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے تم اتنی کھری تھی تمہیں بھارت سے ایسی محبتوں کے لشکاریں مار رہے تھے اور تمہیں سچی محبت نہیں ملی تھی جبکہ تم نے غلام بلو جو تمہارا پہلا پتی اس کے ساتھ بھی تم نے سن دوہزار سولہ میں گھر سے بھاگ کے شادی کری تھی اور بلو ج قبیلے نے تمہارے اوپر ہیوی جرمانہ رکھا تھا اور تمہارا پتی وہاں پر سعودی اور میں پتھر پھوڑ رہا ہے تمہارے لیے اور تم اس کے اوپر ایک طرح سے چونہ لگا کے اس کے وشواس کو ختم کر کے ایک کہیے کہ عورت کی سیما کو لانکے بھارت کی سیما تم نے لانگ لی اللیگل طریقے سے چلی بہت بہت شکریہ ایمن جی آپ کا ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے کافی مکھرتا سے اپنے اپنی بات رکھی ایک کی بات ایک جو ہے اینگل کھلتے جا رہے ہیں پورے ماملے میں اس لف سٹوری میں کہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سیما جو ہے وہ ایجنٹ ہو سکتی ہے کہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے پیار بس پیار ہے تو اس پورے مددے کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے جنتا کے مددے دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے جنتا لائف کے ساتھ